جورمیٹ آف منجاب نے جو سنگل یوز پلاسٹک بیگز ہیں جن کے ایک دفعہ استعمال گھر کے لوگ پھینک دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پروشن سینٹیشن کے ایشیوز سیوریج کے ایشیوز اور دھنگی ہر طرف نظر آتی ہے اس کے پر جو پوبندی لگائی ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک سینٹ شروع کی جو اس سے پہلے شہریوں کو اس کے حوالے سے اگاہی دینے کے لیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اسے ہم نے بچنا ہے اس کے استعمال سے اس کے بجائے ہم کپڑے کا یا پلاسٹک کی ٹوکنیاں یا اس طرح کے بیگزیاں اس کے طرف بڑھیں گے تو میر نے اس کے لیے تو داری باگ کا انتظام کیا گیا ہے جس طرح گجرات میں اور ترسیر کھاری میں اور اس رائے عالمگیر میں تاکہ اپنے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ گورمنٹ کی سپرمندی کی پاسداری کرنی ہے انہوں نے ریلی کی قیادر ڈیپٹی کمیشنر گجرات صفدر حسین ورک نے کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر گجرات بلال حیدر سی او ایم سی ملک عبرال ڈی او محولیات مراتب علی صدر انجمن تاجران جاوید بڑھ بھی موجود تھے تمبل بازار مسلم بازار میں شہریوں میں کپڑے کے تھیلے تقسیم کی اور شہریوں کو پلاسٹک بیک کے استعمال کے لقصانات کے بارے اداہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کا مطابق پان جون دوہزار چوبیس سے زلہ گجرات کی حدود میں پلاسٹک بیک کے استعمال پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے تاجر دکاندار حضرات شہری پلاسٹک بیک کا استعمال ترک کر دے ماحول کو صاف رکھنے میں تاجر برادری زیل انسامیہ کا ساتھ دے دکاندار حضرات دکانوں سے پلاسٹک بیک ختم کریں اور دکانوں پر اگاہی بینرز عویزہ کریں ڈیپٹی کمیشن صفدر حسین ورک نے کہا کہ پلاسٹک بیک ماحولیاتی علودگی کا باعث ہے پلاسٹک بیک کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے جس سے بے پناہ ماحولیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں پلاسٹک بیک زمین میں تلف نہیں ہوتا پلاسٹک بیک پھینگنے سے نکاسی آپ کے مسائل پیش آ رہے ہیں پلاسٹک بیک کو آگ لگانے سے خطرناک مزیر صحیح تائزہ خارج ہوتے ہیں آج یہاں پہ دسٹک گجرات میں انوائرمنٹل پولوشن سے بچنے کے لیے اور ہمارے سینٹیشن کی ایشیوز ہیں ان سے بچنے کے لیے اور جو ہمارے سیوریج کے اور دوسرے مسائل ہیں ان سے بچنے کے لیے جیسے گورنمنٹ آف مجاب میں جو سنگل یوز پلاسٹک بیکز ہیں جن کے ایک دفعہ استعمال کردھے لوگ پھینگ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پولوشن سینٹیشن کے ایشیوز سیوریج کے ایشیوز اور دھنگی ہر طرف نظر آتی ہے انس کے پہ جو پوبندی لگائی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے کل سے انفورشن شروع کی جوئے اس سے پہلے اپنے شہریوں کو اس کے حوالے سے اگاہی دینے کے لیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے اس کے استعمال سے اس کے بجائے ہم کپڑے کا یا پلاسٹک کی ٹوکریاں یا اس طرح کے بیگ جوئے اس کے طرف بڑھیں گے تو میرنیس کے لیے آج جو اگاہی باق کا انتظام کیا گیا ہے جس طرح گجرات میں اور تلسیر کھاریوں اور اس رہی عالمگیر میں تاکہ اپنے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ گورنمنٹ کی سپورمندی کی پاسداری کرنی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ انتظامیوں جو ہے کل سے اس کے اگینسٹ انفورسمنٹ شروع کرے گی ایڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ویپ نے کہا کہ محولیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال ترک کرنا ہوگا شہری بائیو ڈیگریڈیبل بیگ یا کپڑے کا تھیلہ استعمال کریں دکاندار حضرات دکانوں سے پلاسٹک بیگ کی جگہ کاغذ یا بائیو ڈیگریڈیبل بیگ استعمال کریں شہری محول کو علودگی سے صاف رکھنے کے لیے زلح انظامیہ گجرات کا ساتھ دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو صحت افضاء محول فراہم کیا جا سکے بڑی عید کی بڑی سپر سید بچوں لیڈیز اور جنٹس کی تمام نئی عید کولیکشن پر پچاس فیصد تک سپر ڈسکاؤٹ آج ہی اپنے قریبی سیٹھیز لائف سٹائل سٹور پر وزٹ کریں سیٹھیز لائف سٹائل سٹور